تحریک نیوز 24x7 کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں بھارت میڈیکل وہ بھارت ہاؤسپیٹل آپ کی صحت ہمارا مقصد ناندر شہر میں تعمیر کردہ اردو گھر آباد ہونے سے خبل ہی برباد ہو رہا ہے اشرار عمارت کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں گزشتہ مہینے ہی عمارت میں چوری اور توڑ پھوڑ کی واردات پیش آئی تھی اور کل رات اس کے ریسٹ ہاؤز میں اچانک آگ لگ گئی آگ لگنے کی اصل وجہ کا علم نہیں ہو سکا لیکن مخامی باشندوں کا ماننا ہے کہ اسی کی چوری کے دوران شارٹ سرکٹ کے بعد آگ لگی راشترو وادی کانگریس کے لیڈر فیروز لالا و محمد زبیر احمد نے اردو گھر میں پیش آئی واردات سے زلہ کلیکٹر دفتر کو آگاہ کروایا جس کے بعد دفتر زلہ کلیکٹر کے ایک آفیسر نے عمارت کا معاینہ کیا اور اس کی بدحالی سے آلہ افسران کو واقف کروایا آج اس سلسلے میں شہر کے سیاسی، سماجی و ملی تنظیموں کے ذمہ داران نے زلہ کلیکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے ان ایک یاد داشت پیش کی زلہ کلیکٹر نے وفد کو یقین دلایا کہ اردو گھر کے لیے اندرون ایک ہفتہ کوئی ٹھو سے اقدام اٹھایا جائے گا اس موقع پر راشتروادی کانگریس کے محمد زبیر احمد جمعیت علمہ کے خاضی محمد رفیق مولانا عبدالعظیم رزوی مولانا عیب خاسمی غوث مہید دینی نامدار مقصود پٹے لوگوں کر محمد شفیق شیخ اسلم محمد رفیق عرف مشی جبار خان شیخ فاروق وہ دیگر موجود تھے آج ذمہ دارہ نے ناندر کا وفت غزہ کلیٹر سے ملاقات کیا اور سب سے پہلے ہم تو جو کل اردو گھر کی جو بھی نقصان ماں اردو گھر کے لیے اس کے لیے ہم سب سے پہلے مضمت کرتے ہیں کہ اردو گھر بڑے مسئبتوں سے اور بڑے مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے اور اس کے بعد اردو گھر بننے کے بعد ایک تو پریشاشن نے اس کا افتتہ نہیں کیا اور آج تک ہمارے سمات میں جو بھی پروگرام ہو رہے ہیں جو بھی کارے کرم ہو رہے ہیں ہم باہر کر رہے ہیں ہم اردو گھر کے فائضے سے ہم محروم ہیں ایک بات دوسری بات ابھی کلیٹر صاحب سے ملاقات کیے تو کلیٹر صاحب نے ہم کوئی تیخون جی کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہم جو ہے تو اس کا افیشل پروسیزر کر کے آپ نے اپنے انٹرمی لے لیں گے اور اس کو بادابتہ استطاع بھی کر دیں گے اور ہم نے یہ کہا کہ کوئی بھی سیاسی اس کو ایشو میں نہ جیا جائے بلکہ اس کو جو ہے ہمارے سماج کے لیے جو بنایا گیا جیس مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے اس کا استعمال کیا جائے ایسا ہم نے مطالبہ کیا ہے اردو گھر کی بدحالی سے نانیر کی تمام شہریان اور عوام واقف ہے کل جو واقعہ پیش آیا اردو گھر کو آگ لگنے کا یہ انتہا کو اب اردو گھر کی بدحالی کے انتہا کو پہنچ چکا ہے آج ہمارے وفت نے جلہ کلیکٹر صاحب سے ملاقات کر کے اس کے اندر جو اشرار نے یا جس طریقے سے بھی یہ معاملہ پیش آیا اس کی انکوائری کر خانونی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی اردو گھر کو فوراں سے شروع کرنے کی مانگ کی جلہ کلیکٹر صاحب کے آشوا سن کے بعد 26 جنوری کو اردو گھر کی اوپننگ کے لیے جو ایک دھرنا منقت کیا جا رہا تھا اس کو پوسپونٹ کر دیا گیا اور تمام ناندیڑ کے اور اردو چہیتوں کا یہی ماننا ہے کہ جلہ پرشاہ سن جس طرح سے دلے کر رہا ہے اب اس کے لیے ہم کمر بستہ ہو کر اب اردو گھر کے اوپننگ کے لیے ہم ایک منظم طریقے سے ایک لڑائی شروع کریں گے ناندیڑ اردو گھر تقریباً آٹھ کروڑ کے اوپر جو ہے سو اس کو لاغس سے جو ہے سو بنایا گیا ہے اور ناندیڑ اردو گھر پہ ہم پوری ناندیڑ کے عوام کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ راج کرن ہو رہا ہے بی جے پی بول رہی ہے کہ کانگریس کانگریس بول رہی ہے بی جے پی اب یہاں پر تو کیسا ہے ایک اس سے پہلے ہائیدرباق پانی کی ٹاکی دوا خانہ بھی جو ہے سو کائسا ہے بنایا تھے اور کارپوریشن ایلیکشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے پندرہ دن کے اندر اس کو جب منظوری مل سکتی ہے سینٹرل گوررمنٹ سے وغیرے اور دوہزار آٹھ سے بند تھا ہو ایک دم اچانک جو ہے سو پندرہ دن کے اندر منظوری ملی اب تو کانگریس کے چوریتر تریتر کارپوریٹر ہے ایمیلے بھی ہے ایمیلے بھی ہے اس کے باوجود میں ہمارا یہ اردو گھر خستہ حالی کا نشان خستہ حالی ہو چکا ہے اور ظاہر سی بات ہیں یہاں پہ کئی مہنوں سے یہ بند پڑا ہوا ہے اور یہاں کے پورے ساہتیا چور چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں اور ایسیا جو ہے یہاں پہ جلے اور ہمیں بھی یہاں کے لوگوں کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ اردو گھر پہ صرف راج کرن چل رہا دوسرا اور کچھ بھی نہیں میری ایک عدبان گزارش ہے جتنے بھی راج کیے لوگ ہیں ان سے عدبان گزارش ہے اس کے اوپر یہ ایک ایسا ہے یہ ایک انمول تحفہ ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے دگلور ناکے کے پورے ناندر کے لوگوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے اس کو جو ہے اس طریقے سے مزاق نہ بنایا ہے اور پورے جو ہے جتنے بھی کارپوریٹر حضرات ہیں جتنے بھی دانشمن لوگ ہیں جو خوم کے ہمدرد جو ہے سو کیسا ہے اپنے آپ کو بتاتے ہیں ان سے بھی میری ایک گزارش ہے کہ وہ بھی جو ہے سو کیسا ہے کمر بستہ ہو جائے اور آنے والے وقت میں اگر آٹھ دین کے اندر کلیکٹر نے جو ہے سو ابھی آپ بولے ہیں کہ آٹھ دین کے اندر ہم لوگ یہ کریں گے اگر نہیں کریں گے تو پوری عوام سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ جو ہے سو کیسا ہے سوئی ہوئی پرشاسن کو آپ لوگ جگائے اور آندولن کریں روڈوں پہ اوتر